اسمان ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز کا فیس بک لائیو ناظرین میں اس وقت ہسٹوال بزار اقوارہ میں مجود ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے اقتدار میں آئے ہوئے دو سال مکمل ہو گئے ہیں تو آج ہم عوام سے یہ پوچھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو دو سال کی کارکردگی ہے اس سے کتنا مطمئن ہے یہ آج ہم عوام سے پوچھیں گے ہم چلتے ہیں لوگوں کی جانتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کی دو سال کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے جی اسلام علیکم انگل پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے اقتدار میں آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں آپ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے مطمئن ہے یا نہیں ہے مطمئن ہے مطمئن ہے کیوں مطمئن ہے اینا نے ایسا حکومت نے ضلیل کار دیتا ہم اسی حکومت کی جو حکومت اب آئی ہوئی ہے ہم اسی کی کارگردی کی پوچھ رہے ہیں اسی کی کارگردی کہ انہوں نے زلیل کر دیتا قرائدہ رو دی مر گیا جنہوں نے مکان قرائدہ بچے ہیں دی روجی وہ انہوں نے بند ہو گئی انہوں نے کتا کیے چینی کٹا کے پھر بدھا جیتی یا قدم رات و رات تیل ستر پیئے سو رو پیئے یا قدم ہو گیا کہ انہوں نے دفاع کیتا کسے گریب تھا کوئی ساتھ نہیں کر رہا ہے وہ تو لاک ڈاؤن کر رہا تھا کی مقصد کہاں تھی حکومت ہے کوئی حکومت ہے نا جی یعنی کہ ہم مطمئن نہیں ہیں کہاں مطمئن آگئے کوئی مطمئن نہیں آگئے چلیں جی یہ تو مطمئن نہیں ہیں سلام علیکم جی پیڈے کی حکومت کو کدرار میں آئی ہوئے آپ جانتے ہیں دو سال ہو چکے ہیں آپ مطمئن ہیں ہم تو اس کو لانے میں مطمئن نہیں تھے کیونکہ جتنی دیر ہوگی اس کو آگیاں ملک کا بیڑا گھر کیا ہوگیا ہے یہ دیکھیں صبح گیارہ واجہ بزار کھلتا ہے چھ واجہ بانگ رہتا ہے غریب آدمی صبح کا چھ واجہ بیٹھا ہوگیا ہے کھلتا بھی نہیں ہے کیا کریں اس کے ملک کے بزار دن کے کتنا سنسان بڑھا ہے یہ نہیں یعنی ہم مطمئن نہیں ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں یہ سالہ دن تو کڑکڑ کھیلتا رہتا ہے اس کو ملک کے چھلانے کا کیا پتہ ہے چلے جی یہ بھی مطمئن نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی پی ٹی آئی کی حکومت حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے دو سال ہوگئے ہیں آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں نہیں جی بالکل بھی نہیں ہے بے روزگاری ہوگی ہے جی لوگ ڈاؤن ہی نے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا تھا تو پہلے آپ مطمئن تھے نہیں جی پہلے بھی نہیں مطمئن تھے اب بھی مطمئن نہیں ہے چلے ٹھیک ہے جی یہ بھی مطمئن نہیں ہے اسلام علیکم پی ٹی آئی کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے دو سال ہوگئے ہیں آپ ان کی کارکردگی جو اب تک ہے اس سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیا کر رہے ہیں یہ پیٹروں میں دیکھیں کاروبار دیکھیں اس کے علاوہ معاملہ دیکھیں کسی بھی طرح کی کوئی سیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ویک میں دو دو چھٹے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی سہولہ نہیں لون لیک میں جو بھی تھا ہر چیز رہت تھی ہر سہولہ تھی چلے جی یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں یا مطمئن جو ہیں وہ نہیں ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں ان کی اب تک کی جو کارکردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کیوں کہ یہ نون ٹیکنیکل آدمی ہے ٹھیک ہے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کرنا کیا کرنا کرنا اسے صرف کرکڑ کے مطلع کی پتا ہے کرکڑی کے جی آپ کیا کہنا جائیں گے آپ مطمئن ہیں کے نہیں سر ڈیفینیٹ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے ہر بندہ تو پڑھے جانے ہر کام ہی اُلٹا ہے سمجھو کہ جو کا اسے بلکل اُلٹا کام ہو رہا ہے یعنی آپ بھی مطمئن نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اسے گندی حکومت آئی نہیں سکتی جی اسلام علیکم ہاں جی آپ پیٹیا کی حکومت سے جو ان کی دو سال کی کار کرتے ہیں مطمئن ہیں کے نہیں ہیں نہیں میں تو مطمئن ہوں بھائی آپ مطمئن ہیں کیسے مطمئن ہیں جو ان کی پولیسی ہیں نا ان کے مطابق وہ صحیح چلتے ہیں یہاں پہ عوام عوام رو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میری باس نے جو کچھ پیچھلی حکومتوں نے کیا ہے سارا کچھ کسی نہ کسی طریقے سے تو ختم ہوگا ٹھیک ہے میں مطمئن اس کار مٹ سے جی یہ پہلے شخص ابھی ملے ہیں جو کہ مطمئن ہیں اسی طرح ہم اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ وہ مطمئن ہے کے نہیں اسلام علیکم آپ پیٹیا کی حکومت ان کی آپ تک کی جو دو سال کی مرنے والے بھی پڑی ہے آپ بالکل مطمئن نہیں اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کسی اور سے بوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ پیٹیا کی حکومت کو آئے ہوئے دو سال ہوگے ہیں ان کی کار کردگی سے مطمئن ہے ہم کسی اور سے بوچھتے ہیں اسلام علیکم پیٹیا کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے دو سال ہوگے ہیں ان کی اب تک کی جو کار کردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں مطمئن ہے بالکل کیسے مطمئن ہیں ویسے جو پہلوں نے سکھے جو بھی حالات سکھے ملک دے ہو تو پہلے ہی خراب سکھے ٹھیک ہے اب حالات اچھے ہیں آپ خراب تو ہیں لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو امیت ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے چلیں ٹھیک ہے جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطمئن ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کسی اور سے بوچھتے ہیں اسلام علیکم پیٹیا کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے دو سال ہوگے ہیں ان کی جو اب تک کی کار کردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کام میں ٹھیک نہیں جا رہا سارا کام میں غلط جا رہا ہے سارا کام غلط جا رہا ہے تو آپ کو کوئی امید ہے کہ آگے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا امید تو نہیں ہے باقی امید بلکل نہیں ہے امید بس ختم ہو چکی ہے چلیں جی ان کی امید بھی ختم ہوگی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور سے جانتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں کے نہیں ہیں اسلام علیکم انگل پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے دو سال ہوگے ہیں ان کی جو اب تک کی کار کردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں سفر ہے سفر ہے کیسے سفر ہے اس نے ملک میں مہنگائی پوت کی ہے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت مطمئن ہیں کاروبار نہیں ہے پریشان ہے پہلے کاروبار تھا پہلے کاروبار تھا اچھا کام تھا کام نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانے کو روٹی ملتی نہیں ہے روٹی نہیں ملتی کھانے کو یہ فروڈ کیسے لیں گے جب آپ کے پاس پیسے جاتا ہوں گے تو فروڈ لیں گے یہی چلیں یہ بھی مطمئن نہیں ہے اسٹراملے بھوم آپ پی ٹی آئی کی خومس کی جو کار کر دیگی ہے اس سے مطمئن ہے کی نہیں ہے اسٹر مہتمن ہونا کی ہے کنے مہتمن ہونا کہ ہر بندے نے زلیلے نہ کار دیتا مہتمن ہے نہ کتے ہونا کہ دنیا تھا کاروبار صاحب کوئی باندھ دعا سوائے دکانہ کھولیاں پاراں وی جاراں وی باندھ کرا دیتیاں وہاں بار ہوا ہوئے گی تو کوئی دنیا چیز لیاں گئے لیکن لیکن آپ کو بتا ہے ہمارے افضیریات ہم کہتے ہیں کہ گفرانہ نہیں ہے آپ گفرانہ کیوں گئے ہیں ہونے ہو گئے اندھانا کہ مگرول ہوئے تو بس جاتنوں کینے آگنا پہ ہے آوے تو آپ یہ نہیں مطمئن نہیں ہے اللہ تعالیٰ خیار کرے جاوے ٹائم نہ نکلے چلیں ٹھیک یہ بھی مطمئن نہیں ہے چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں اسٹاملے بھوم اللہ علیکم السلام جی آپ پی ٹائی کی حکومت سے اب تب یہ جو کار کر دیئے ہیں مطمئن ہیں کیسے آپ مطمئن ہیں ہم ٹیکس وغیرہ دے رہے ہیں جو بڑے لوگ تھے جو ٹیکس چور تھے ان کو اب ٹیکس دینا پڑتا ہے جس ویسے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے مہنگائی اب کرونا کی بیماری کی وجہ سے کاروبار لوگوں نے کنجسٹڈ کر دیئی ہیں کرونا کو آئے ہوئے تو ابھی چارڈہ ہوئے اس سے پہلے بھی مہنگائی تھی اس کے بارے میں کیا اس سے پہلے مہنگائی کوئی اتنی تھی نمازی دور میں یا ان کے دور میں تھی لیکن اس میں اب ہم لوگوں کو ٹیکس وغیرہ پیڑ کرنا پڑتا ہے جس کی ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گئی ہے سورہ کچھ ڈیٹا بیس پہ آگیا ہے سب کچھ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے کرپشن کم ہو رہی ہے یہ کرپشن زیادہ ہے بہت کم ہو گیا ہے اس ویسے لوگوں کو پی ٹی کی حکومت بری لگتی ہے چلیں جی یہ بھی مطمین ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے مطمین ہے اسلام علیکم پی ٹی کی حکومت کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں آپ ان کی کارگردگی سے کس حد تک مطمین ہے مطمین ہے ہی نہیں مطمین ہے ہی نہیں کیا وجہ ہے مہنگائی مہنگائی اور اس کے علاوہ کچھ مہنگائی اور کہ اس کے علاوہ جب تب مہنگائی نہیں ہوگی مہنگائی ہے ہر تو میران صاحب کہتے ہیں کہ آگے حالات اچھے ہو گئے تو آپ کو کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے چلیں جی یہ بھی مطمین نہیں ہے اسلام علیکم آپ کس حد تک مطمین ہیں پی ٹی کی کارگردگی پر کرپشن کے حوالے سے دیکھیں تو کافی حد تک جو بڑے بڑے مگر مجد ان کو ہاتھ ڈالا ہے جن کو آج تک کسی نہیں کچھا ٹھیک ہے کہ فنینشل ہی پاکستان کو کچھ ہنڈل نہیں کرتا رہے مناسبت کے لیکن آج تک سہا ہو جائے انشاءاللہ یعنی آپ کو امید ہے کہ آگے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ امید ہے چلیں جی یہاں پر لوگوں کو امید بھی ہے کہ آگے جائے وہ اچھا ہو جائے گا اسلام علیکم آپ کی ساتھ تک پیٹی آئی کی کارگردگی سے مطمئن ہیں بلکل ہم مطمئن نہیں ہیں کیا بجب نہیں ہے کہ جو بات ایک یہ گئے تھے ان سے تو آپ کو پتا ہی ہے ہم سب کو پتا ہے آپ بھی گزر ہیں جو سسٹم چل رہا ہے لگتا نہیں ہے کہ کوئی کچھ بہتری ہو کوئی امید آپ کو ہو تھوڑی وہ بلکل وہ پلیس ہو رہا ہے صحیح ہے جلیں یہ بھی مطمئن نہیں ہے امید ہارے بیٹھے ہیں تو ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام پیٹی آئی کو اقتدار میں آئے وے دو سال ہو چکے ہیں آپ ان کی اب تک جو کارگردگی ہے اسے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں جی مطمئن ہیں کیوں نہیں ہیں کیسے مطمئن ہیں بھئی سب پارٹیوں کے ساتھ جو ان کے ابھی تو کرونا چل رہا ہے نا ٹھیک ہے نا ایک مسئبت نکلتی ہے اور دوسری میں وہ چلا جاتا ہے بچارہ کیا کریں بھئی اللہ کے ہاں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اگر خوشحالی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا یہ ایک وبا آتی ہے اور دوسری چلی جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ارے مساجد یا مسجدیں باندھ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم مسجدیں باندھ کر جائیں گے تو کس در پر جا کے توبہ کریں گے ٹھیک ہے نا مسجدیں کھولیں اور وہاں پر جب نمازیں ہوں گی بات جماتی ہوں گی اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے تو بساب دیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کرونا چلا جائے گا تو حلاد اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن دار اس کے جھکنا چاہیے اور معافی اسی دار سے ملے گی ارے بھائی اس کے علاوہ اور کسی دار سے معافی ہمیں نہیں ملے گی چلیں جی یہ بھائی بھی مطمین ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کسی اور سے جانتے ہیں کہ وہ جو ہے کس حاتم مطمین ہیں اسلام علیکم ٹی ٹی آئی کو آئے ہوئے حکومت کو دو سال ہو چکے ہیں آپ ان کی کارگردگی سے کس حاتم مطمین ہیں ان کی کارگردگی پہ کون مطمین ہو سکتا سب سے پہلے کروڑ نوکی دے گے پھر جھوٹ بولا کہ ایک لاکھ مکان بنے گے پچاس لاکھ پچاس لاکھ مکان بنے گے لیکن اب جو لوگوں کے مکان پہلے بنے ہوئے تھے اس نے وہ بھی تروا دیئے پھر ایک کروڑ نوکری تو کیا ایک نوکری بھی نہیں کسی کو دیگی یہ ایک دن ایسا آئے گا عمران خان کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی چلیں جی لوگ جو ہیں یہاں پر کچھ مطمین بھی ہیں کچھ نہیں مطمین ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کسی اور سے اسٹراملے کم اللہ علیکم سلام پی ٹی آئی کی کارکردگی جو اب تک ہے آپ اس سے مطمین ہیں کہ نہیں بہت سونی ہے بہت سونی ہے یہ اب کس انداز میں کہہ رہے ہیں یہ دل دو خدا بیان تریف کرنے گے اچھا یہ دل دکھرا ان کی تریف کرتے ہوئے یعنی کہ یہ تنزیہ انداز میں جو ہے ان کی کارکردگی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے ہم یہاں کسی اور سے بھی جان لیتے ہیں اسٹراملے کم انہوں سے مل لیتے ہیں آجی ہے اسٹراملے کم وآلیکم السلام پی ٹی آئی کی جو اب تک کی کارکردگی ہے آپ اس سے مطمین ہیں کیسے مطمین ہیں بس کام چڑ رہا ہے جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں ویسے ایسے ہی ہیں ان کی حکومتیں میں بھی ایسے ہی تھا ہم بھی مزدوری کر کے کھا رہے ہیں اب بھی مزدوری کر کے کھا رہے ہیں لیکن آپ کے یہاں کے جو ساتھی ہیں وہ تو بہت گرم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بلکل بھی جو ان کی کارکردگی وہ صفر ہے بھئی صفر کیا ہو نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ کھاتا تو ہے کوئی کم کھاتا ہے وہ زیادہ کھاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ حکومران جو بھی ہوگا جو بھی آئے گا اللہ کے کم سے آئے گا چلیں ٹھیک ہے جی یہ بھی جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں سٹاملے بھوم کام کو مدد بے کار کو مدد کوئی کاروبار نہیں جا لے بلکل کاروبار ختم ہوئے پڑھ رہی تو پہلے کاروبار اچھے تھے پہلے اچھے تھے بہت ٹھیک ہے یہ بھی ہے جو بھی نظر نہیں آرے اچھے ہم کیسے جانے جاتے ہیں ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کسی تقرین ہیں متمن ہیں سٹاملے بھوم سٹاملے بھوم پہلے بھوم آپ کی متمن نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے یہاں اور آپ کے ساتھیوں سے پوچھا تو وہ کافی پریشان ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیسے ٹھیک ہے انتظامی معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں باقی تو پروبلم سہائیں گے آپ امید ہے کہ آگے ٹھیک ہو جائے یہ بھی جو ہیں یہ بھی متمن ہیں مالیکم سلام آپ پی ٹی آئی کی اب تک ہی جو کار کردگی اسے متمن ہیں کے نہیں ہیں نہیں جناب کیا وجہ کہ نغریب کیڑا او بلکولی بیروزار صبح آٹھا لائے کے نہیں آیا جا ساکتا کارتے بیچے کیوں نہیں جا ساکتا ایک تے انہوں نے اپنا پی مالی آنڈا ٹیکس انہوں نے اس ہاٹی باہم گریب نو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیتا فانڈ آنڈے نے پتہ نہیں کی کی آنڈا اس ہاٹیش ناکسی کارڈ نمبر لے کے لیا انہوں نے اگے آکے کوئی شہر نسانو میل دی یہ نہیں ہے مطمئن نہیں ہے نہیں مطمئن نہیں ہے چلیں یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم آگے جلتے ہیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اس ٹام لے بھوم پی ٹی اے کی اب تک کی کارگردگی سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے نہیں کیسے نہیں گریب اکھا مارے پہلے گریب کی کیا صورت ہے پہلے تو ٹھیک تھا پہلے آپ مارگٹ دیکھیں ذرا وزٹ کریں جی میں اید کے دنوں میں بتانا چاہتا ہوں ان کے اید کے دنوں میں جہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی دیکھیں مارگٹ میں کوئی ایک انسان بھی نہیں پرندہ بھی نہیں پی ٹی اے والوں نے اتنا پریشان کر دیا کہ کارگردگی سے کارگردگی سے کارگردگی سے کارگردگی سے ہم نے یوتھ ونگ کے یوتھ ہیں ہم ہمیں کوئی کارگردگی سے کسی 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 کا دیا یعنی پی ٹی اے کو ووٹ دینا یا نہ دینا تو ایک الاغ بات ہے دیا ہے یا نہیں دیا وہ تو ایک الاغ بات ہے حکومت جو بھی آئے ہمارے لیے کچھ کرے گی تو پیری ہے بلکل ختم کر دیا انہوں نے پاکستان کو ہی ختم کر دیا آپ کو کوئی امید ہے آگے بہتر ہو پیٹی ہے کبھی نہیں بہتر ہو سکتی کیونکہ اکیلا مرانگان بھی آپ کہہ لیں وہ بھی نہیں اس کو صحیح کر سکتا کیونکہ اس کے صحیح کبھی نہیں کرد ہیں خود ہی اپنے کیس سالو کر لیتے ہیں خود ہی اپنے کیس اٹھا لیتے ہیں پیٹی ہے کئی پاس دم خم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے فلاو بھی ہونا ہے امرانگان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چلیں ٹھیک ہے جی یہ بھی لوگ ہیں مطمین نہیں ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطمین ہیں کہ نہیں ہیں سلام علیہ بھوم پیٹی آئی کی حکومت کی جب تک یہ کٹری ہے آپ اسے مطمین ہیں کہ نہیں ہیں کوئی مطمین نہیں ہے ہم شروع سے پہلے نون لیگ کے ساتھ تھے ابھی نون لیگ کے ساتھ کاروبار کا کوئی لادنی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کوئی راشنی ہے بہت پر شانہ نکڈاؤن کی وجہ ہمارے قریبوں پر رہے ہیں ہم قریب لوگ یعنی اگر لاغڈاؤن کھل جائے تو پھر لاغ بیتر ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں جی تکھے لاغ ڈاؤن کھلے گا تو گاؤں کا کسٹمر بھی آئے گا کھریداری کرنے کے لیے ہمارے بھی چیزیں سہل ہوگی تو ہمیں بھی کچھ حاصل ہوگا میرے پانی مران خان سے درخواست ہے یہ چھپٹی کینسل کا چلیں جی یہ بھی مطمین نظر نہیں آرہے ہم آگے بڑھتے ہیں کسی اور سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم پیٹی آئی کی ایسے نہیں ہیں ہم تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی کبھی بھی نہیں کیوں اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ مطمین نہیں ہیں نہیں اچھے کام کیسے کر رہا ہے آپ بتائیں مجھے اچھے کام کیسے کر رہا ہے یعنی وہ چوروں کو انہوں نے پکڑا ہے انہوں نے کافی کچھ کیا آپ پھر بھی مطمین نہیں ہیں چوروں کو کیسے پکڑا ہے انہوں نے چوروں کا نواز شریف نے دور ختم کیا ہے اچھا آپ مطمئن نہیں ہیں میں کبھی بھی نہیں مطمئن ہوسکتا چلیں جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوسکتا اسلام علیکم جی آپ پیٹیا کی قومت کی جو کار کرتگی اب تب اس سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے سار بے ایمان قومت ہے گریبان ہوئے کچھ روزی کمان تانگ ہوئے پر ہفتہ پورا بزار باندھ رہنڈا کتر جانڈا انہوں نے دکانہ نے گریب کی طرح جائے گا جنہیں پانسو در مزدوری کرنی یہ کرونا آگر ختم ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹیاں بحال ہو جاتی ہیں سات دین بزار لگتا ہے تو پھر ہلات بہتر ہو جائیں گے کوئی بہتر نہیں ہوسکتا ہے کوئی نہ کوئی نوی سکیم چھیڑی کھلا ہے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ کرونا کی وجہ سے نہیں آئی ہے کوئی کرونا کرونا کونی بھائی پاکستان چھے کوئی حال نہیں ہے ہمیں پاس کرونا رہے کے نان ٹھٹا ہے تو مہدانی باہر ہی تھی چلیں ٹھیک ہے جی یہ بھی مطمین نہیں ہیں ہم کسی اور سے پوچھ دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کی کارکتگی سے مطمین ہیں کی نہیں ہیں بھائی بلکل زیرو پوائنٹ ہے کوئی مطمین نہیں ہے بلکل بیڑا گر کر کے رکھ جائیں پاکستان کے اس میں دیکھو کل سیم سادر نے کہا کہ دکانیں کھولو دکانیں کھولو آج جو انجمت آج نے کدھر گئی ہے وہ چھپکے بیڑھ گیا کہیں پہ یہ پوڑیس اور عبام کی ہو رہی ہیں میں تو یہ ہی کہتا ہوں چلیں جی یہ بھی جو ہیں مطمین نہیں ہیں ہم کسی اور سے یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ وہ مطمین ہیں کہ نہیں ہیں سلام علیکم آپ پی ٹی آئی کی کارکتگی سے مطمین ہیں کہ نہیں ہیں نہیں ہم بھی کیا مطمین ہیں دن میں کرونا کھاں چلا جاتا ہے یہ واپس ہا جاتا ہے وہ چافتہ پورا بزار کھلا رہت ہے دو دن وقت دو دن میک�akfriendsاا جاتا ہے آپ چھپکے پرمتے ہیں نہیں آپ انہوں نے بن 체لی آئی ہیں آپ اس وجہ سے مطمین نہیں ہیں decisivo یہ کہنے کے بھی process Sustain there are two vizemes مطمین ہستے ہیں ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں سلام علیکم آپ پیٹ کฟریزوں کے کی مطمین ہیں کہ نہیں ہم کاری پی ٹی آئی جو حکومت آیا ہے اس تیم اقتدار میں آپ اس کی عفتہ کی جو کار کردگی ہے اسے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں ہے لیکن پتہ کیوں دو دو پہلے تو کاراں بننے دو دن اٹھتا ہا رہے ہیں یہ کھل دی نہیں بھئی کھل لے تو بھی ہے یہ بھی کھل جائے تو پھر اکتر ہو جائیں گے انشاءالتاللہ انکل کہہ رہے ہیں کہ یہ مطمئن ہیں اور آگے مزید جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے آپ پی ٹی آئی کی کار کردگی سے مطمئن ہے کے نہیں ہے نہیں بھائی کیوں نہیں ہے بھوکھیں مر رہے ہیں بھائی بھوکھیں مر رہے ہیں بیل پتہ کتنے آ رہے ہیں دو بلم چلتے ایک بنگا چلتا بل کتنا آیا اٹھارہ سو روپی ہے اچھا ہاں یعنی آپ پہلے اچھے دلات نواز شریف نے دورج کنا بیل آنا ہے نواز شریف نے دورج انہا دنہا دنہا گرمی دے بیچے کٹ تو کٹ بے لے چڑھا چھے سو روپی آنگا صحیح ہم مطمئن نہیں ہے نہیں ہے تو اچھا یہ نہیں اچھا چھو رہا پکا چھو رہا چلے جی یہ بھی مطمئن نہیں نہیں ہے ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے سلام علیکم جی ساں پیڑیا کی حومت کو آئے ہوئے دو سال ہوگے ہیں آپ ان کی کارگردگی سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں مطمئن کیوں نہیں ہے نہیں کیا وہ نواز شریف اور شباہ شریف کے پیچھے پڑھا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے نہیں آپ کہہ رہے ان کے پیچھے پڑھا ہے اس کے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوں گے پھر کیسے ہو سکتے ہیں فوج آجے چلیں ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہے اسلام علیکم آپ پیڑیا کی کارگردگی سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے نہیں مطمئن کیوں نہیں ہے آٹا یانہ سو روپے کا کر دیا تھا کہیں آٹھ سو روپے کا ملتا تھا یہ مہنگھائی تو ہوتی رہتی ہے کم بھی ہوتی رہتی ہے جب کم ہوتی ہے پھر کم ہوئی نہیں ہے باڑی رہی کم تو ہونے کم نہیں ہوئی نہیں چلیں جی یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں کسی اور کی جانب تو ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں سلام علیکم آپ پیڑیا کی کھومت سے ان کی جو کارگردگی ہے اس مطمئن ہے کہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے مہنگائی بہت ہے مہنگائی ہے ہم تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں ایک کارگردگی کیا ہے کارگردگی ہے آپ بھی کارگردگی ہے آپ بھی چین موز ہے آپ کو کو سسنا ہے ان کی جو کارگردگی ہے مہنگائی ہے وہ کہتا ہیں کہ اچھی بھی کارگردگی ہے کبھی ہم اپنے تیاریاں سے کہنا کہیں ہیں وہ بند paintings تم ہیں س مائنٹس میں لوگ کسی کو نہیں پتہ خالگا ہے کیا کھالا کھالا انی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا کیا کھ哥 تک کے پاس ہے عاشق ومشانوس ہے بھی کسی کے پاس چاہتے ہو سار抜یرین جب پیسے ہی پریشان ہے کہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں ساملے بھوم ساملے بھوم آپ پی ٹی آئی کی جو اب تک کی کار پی ٹی آئی کی جو اب تک کی کار پی ٹی آئی ہے اس میں آپ چھوڑی رویہ پڑھے آئے کی کریے پٹرول مہنگا چلانہ نے لگے پھر دیکھیں کی کریے گو عمران گو بس اس تو تکال کو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تو انہوں نے دو نعرہ لگا دیا گو عمران گو ہم یہاں کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے ساملے بھوم ساملے بھوم ساملے بھوم پی ٹی آئی کی حکومت کی جو کار کردگی اب تک آپ مطمئن ہے کہ نہیں ہے بے اوکل نہیں کیوں نہیں ہے بس کاروبار کے حالات ہی اس طرح کے ہو چکے ہیں کاروبار ہے نہیں اور گھر کے اخراجات نے زیادہ ہو چکے ہیں کہ گھر چلانا بہت مشکل ہے آپ مطمئن ہے آپ نہیں مطمئن ہم مطمئن نہیں چلیں یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم کسی اور سے جان لیتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں کہ نہیں ہے اسلام علیکم و علیکم اسلام پی ٹی آئی کی حکومت کی جو اب تک کی کار کردگی ہے آپ اسے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے ہم مطمئن ہیں گا سارے ملک کا اس نے اس سے اچھی اور کیا کار کردگ دیکھنی ہے آپ نے بزیرے ہمارے پرنے چکدیں گھبرانہ نہیں ہے تو آپ ابھی سے گھبرائے بڑے ہیں موت سیرتے آئی کھڑ ہوتی ہے ہجے بھی کبرانہ نہیں پیچھے رہا گی گیا کبرانہ دو سوا کبرانہ کے رہا گی کبرانہ کری ہو رہے تھا جی آپ کیا کہیں گی یہ بات ہے جو بھائی نے کہی ہے ابھی دس ہزار کا سودھا لے کے آئے ہیں ہزار پندرہ سو رپیہ نہیں صبح کا بڑا ہے کیا کرے گا آدمی سوڑ سے لے کے شام سے ٹھیک ہے نا دس ہزار کا سودھا ہے ابھی ہزار بارہ سو رپیہ شام تک کتنے پیسے بڑے گا اس میں سے مکان کا کرایا بھی نکالنے کا پانسو رپیہ بجلی بہت ساتھ بیٹی یا ایک بیٹا اس میں کرچہ بھی نکالنے کا کیا کرے گا کسے کدھر جائے گا اسلام علیکم آپ یہ حکومت ہے اس لگ اس کے اب تک کار کردگی ہے آپ اسے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے نیل جانا چاہیے دا جانا چاہیے نیزا چھتر پیانے کے چینگے اچھا آپ مطمئن نہیں ہے نہیں چلیں جی بہتا چھتر پیانے ہونے اسلام علیکم آپ پیٹیاں کی حکومت کی کار کردگی اب تک اسے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے یہ بلکل نہیں کیوں نہیں ہے بہت مگائی ہے کوئی عالمی جنے کا غریب بندہ جے نہیں سکتا ہے اس عالم ہے بہت مشکل ہے اس لیے مطمئن ہے جی آپ کو کچھ لگتا نہیں ہے کہ آگے حالات بہتر ہو جائیں گے خراب کے چانس ہے صحیح ہونے نہیں چلیں جی یہ تو کہہ رہے ہیں خراب کے چانس ہے صحیح ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور سے جانتے ہیں کہ حالات جو ہیں اسلام علیکم پیٹیا کی حکومت کی جو اب تک کی کار کردگی ہے آپ اسے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے میں کہنا دفعی کرو باس آپ کچھ نہیں کہنا ہے نہیں کہ دفعی کر دو ہے انہوں باس جی دفعی کر دے دفعی کر دے ہو اسکام علیکم پیٹیا کی حکومت کو کتدار میں آئے دو سال ہو گئے ہیں باس لگی گئی سمجھلا یعنی آپ مطمئن ہیں نہیں مطمئن ہے چلیں جی یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں کہ نہیں ہے اسلام علیکم علیکم السلام آپ پیٹیا کی جو اب تک کی کار کردگی ہے اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے بڑے بین چول آدمی ہیں مہنگائی کی وجہ سے کیا وجہ ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ کو لگتا نہیں کہ الات بیتر ہو جائیں گے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے چلیں جی یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں کہ مطمئن کیوں نہیں ہے اسلام علیکم 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 علیک اس کی کارکرتگی جو اب تک ہے اس سے متمن ہے کہ نہیں ہے جی نہیں بھئی کیوں نہیں ہے بھئی لوگ ڈاؤن سے وجہ سے نا ہر آدمی روزگار سے بیکار ہے ٹھیک ہے کوئی کمائی نہیں ہو رہی روزی میں ٹھیک ہے ہر بندہ بھوکا مر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہٹ جائے تو اس کے بعد حالات بہتر ہو سکتے ہیں حالات بالکل بہتر ہو جائیں گے چلیں ٹھیک ہے جی ان کو لگتا ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہیں وہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اسلام علیکم السلام پی ٹی آئی کی جو اب تک ہی کارکرتگی ہے آپ اس سے متمن ہے ہے کیا وجہ ہے ہر چیز بھی اخراج ہے جی معاملے میں خرابی ہے جی کوئی چیز بھی لے لیں آپ ٹھیک ہے نا کوئی لیندین کا معاملہ اس میں خرابی ہے کوئی احلاات دیکھنے اس میں خرابی آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ تلتا جائے رہے ہیں بیسی منوسیت ہے سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی بہتری ہوگی مشکل ہے جی انہیں خارق بنا چاہیے گھر جائیں جائیں چلیں جی یہ تو گھر جانا ہے چلیں ہم یہاں پہ کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم پیڈیا کی حکومت کو دو سال ہو چکے ہیں مکمل آپ ہم کی کارکرتگی سے متمن ہے کہ نہیں جی متمن ہے کیسے متمن ہے ان کے جو کام انہیں کیے وہ اصل میں میڈیا نہیں شو کر رہا میڈیا شو کرے نا تو سب کچھ کے لیے رہے آپ کے جتنے بھی قدام جو انہوں نے اٹھائے ہیں وہ صاحب کا کسی حکومت نے نہیں اٹھائے اچھا ساب سے پہلے یہ ہے کہ بڑے بڑے مگرمہ جو ہمارے ملک کو اٹھتے ہیں تو ان کو انہوں نے پکڑا بھی اور جو بھی ہے جیسے بھی ہے ان کو ملک سے باہر بہت دیئے مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوٹی دے دیا کیسے چاہ رہے ہیں اور ان کو چھوٹی اس لیے ملے لیے کہ وہ بیمار تھے اگر وہ علاق کروا کے واپس آتے ہیں جب ہی واپس آتے ہیں تو وہ اپنے ٹرائل مکمل کریں گے یعنی آپ مطمئن ہیں میں مطمئن ہیں یہ مطمئن ہیں ہم کسی اور سے اسلام نے فرم اسلام آپ پی ٹی آئی کی حومت کی جو آپ تک کی کار کردگی اس سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں لیکن کچھ باتیں ان کی اچھی لگتی ہیں تو کسی بات جو کار کردگی ہے اب تک اس سے مطمئن ہیں یعنی کہ یہ حالات دیکھتے ہوئے آپ کیا گئے جو حالات جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو کوئی ایسی کو خاص کار کردگی نہیں جو بھی سامنے آئی ٹھیک ہے کیونکہ جو انہوں نے کہا تھا ابھی تو وہ کچھ تو نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ بیج میں کرونا آگیا اگر یہ نہ آتا تو ہو سکتا تھا والا ہاتھ بہتر ہو جائے آپ کو آگے حالات بہتر ہونے کے لگتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائے انہیں بھی امید ہے اور امید تو زندہ اسلام علیکم علیکم السلام جی پی ٹی آئی کی حومت کو آئے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں آپ ان کی کار کردگی جو ہے اب تک کی اس سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے مولینے کوئی کام ہی نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی کام کریں گے امید تو ہے ایک دفعہ ان کی گورنمنٹ کو پورا پانچ سال ملنے چاہیے پھر ہی ہم کو یہ اتنی نتائج دے سکتے ہیں تو یہ نہیں آپ مطمئن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں چلیں ٹھیک ہے جی یہ تو مطمئن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں ہم یہاں کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں کے نہیں ہیں اسلام علیکم پی ٹی آئی کی حقومت کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں آپ ان کی کار کردگی سے مطمئن ہیں گے نہیں ہے جی بلکل کل پچیس جولائی تھی تو ان کا پچیس جولائی کو دو سال پورے ہو گئے لیکن ان کی کار کردگی بلکل آج بھی زیرو پہ ہی کھڑی ہوئی ہے جہاں سے انہیں سٹارٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر میں نے خود پی ٹی آئی کا ووٹ دیا تھا لیکن ہم ان کی کار کردگی سے بلکل خوش نہیں ہیں ان کی پولیسیز نظر نہیں آرہی کہیں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ان کی چیزوں کے بارے میں بتا نہیں رہے یا ان کی چیزوں کے بارے میں کر نہیں رہے بس کہہ رہے ہیں جی ہمیں گریبوں سے بڑی ہمدردی ہے بڑی ہمدردی ہے گریبوں سے لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا ہے ان کی پولیسیز گریبوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آگے ہوئے فیچر میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے حالات بہتر ہوتے ہیں ابھی فیلحال دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینی ڈیٹ اب دیکھیں کہ پہلے اسمان بزدار کی کہہ رہے تھے کہ اب چینج کرنا نہیں کرنا اب دیکھیں فیلحال مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ان کا فیوچر میں کچھ ہوگا اب دیکھیں آگے نیکس کیا ہوتا ہے چلیں جی انہیں بھی یہ بھی مطمئن نہیں ہیں پیٹیا کی کارگردگی سے اسٹا ملے گوں جی آپ پیٹیا کی کارگردگی سے مطمئن ہیں کہ نہیں مطمئن نہیں مطمئن نہیں اگر آپ کو بارہ ہزار مل جاتا پھر آپ نے مطمئن ہونا تھا مطمئن کی بات چلو کہ روزگار کاروبار باندو کیا کریں کہنے تم شادی شدہ نہیں ہو شادی شدہ ہوں بچے ہیں ہمارے آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے مشکل ہی لگ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں گئی مشکل ہی چلیں جی ان کو بھی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے ہم کسی اور سے یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات ہوتے ہیں کہ نہیں آتے اسلام علیکم پی ٹی آئی کی جو آپ تک کی کار کردگی ہے دو سال کی آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے ہم کمپین کر رہے ہیں اپنی ایر سیاسی کمپین ہے یہ آپ سے سوال آپ کا جواب جانا محاصف نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے آپ اسلام علیکم پی ٹی آئی کی خومت کو آئے پہ دو سال ہوگئے آپ ان کی کار کردگی جو آپ تک ہے اسے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں مطمئن مطمئن ہیں کیسے کچھ ہے کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں مطمئن ہیں چلیں جی یہ مطمئن ہیں ان سے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ پی ٹی آئی کی جو کار کردگی اب تک اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں نہیں میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو آپ کو ووٹ بھی دیا لیکن زیرو پرسنٹ آپ کو کوئی امید لگتی ہے کہ آگے بہتر ہوں گی یار میرے خیال سے تو نہیں نہیں ہوں گے آپ نے ہر کوئی ٹرائی کیا یہ بھی ٹرائی کیا میں خود پٹان ٹھیک ہے لیکن اب کوئی ریزلٹ نہیں آئے ریزلٹ کام کا نہیں آئے ان کا جو کام ہو گیا پہلا اس کے بعد کچھ بھی نہیں چلیں جی یہ بھی مطمئن نظر نہیں آرہے ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں مطمئن ہیں تو وہ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں اسلام علیکم آپ پی ٹی آئی کی کار کردگی سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے نہیں کوئی مطمئن سے بزار باندھ کر آئے ہیں آٹھ زنزہ کامسی سارے انہوں نے باندھ کر آئے ہیں انہوں نے کئی فیضہ بھی اگر بزار کھول جائیں تو پھر حلات بہتر ہو جائیں گے آہا پھر تو حلات بہتر ہوں گے کیوں کہ روٹی پانی چل جائے گی بچوں چلیں ٹھیک ہے جی یہ جو ہیں مطمئن کہتے ہیں کہ حلات بہتر ہو جائیں تو مطمئن ہیں اسلام علیکم چلیں جی ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم آپ پی ٹی اے کی کارکردگی آپ سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے بھائی میں مطمئن نہیں ہوں لیکن ایک اپیل ہے کہ برائے مہربانی مزوروں کا بھی کوئی سوٹ لے چلیں ٹھیک ہے جی ان کی اپیل ہے کہ مزوروں کا کہہ رہے ہیں کیا رکھیں ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ پی ٹی اے کی کارکردگی آپ تک کی اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے ہم مطمئن نہیں ہیں کیونکہ ہم ریڈی اسٹوشیشن کے صدر ہیں ہمیں اس نے بہت پریشان کیا ہوا ہے سات بجے جو بزار بند ہو جاتا ہے اگلے دن فرود پھینکنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہمارے جو ریڈی والے سب پریشان اوپر سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تین دیروں لوگڈون کرنا ہے تو یہ تو سب مر جائیں گے گریب آدمی اس سے میرے بانی یہ لوگڈون کھول دے کرونا کرونا کچھ نہیں ہے ابھی تک ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں مرا کوئی زید نہیں مرا جو ہمیں دکھا دے وہ ڈبا پیک ہوا آپ کی میرے بانی ہے جی آپ کیا کہیں گے یہ بھئی جو فرما رہے ہیں آپ وہی کہیں گے مطمئن نہیں ہے یہ بھی مطمئن نہیں ہے آپ پی ٹی اے کی کارکردگی جب تک مطمئن ہیں کہ نہیں پی ٹی اے کی کارکردگی پی ٹی اے کی جب تک ہی کارکردگی ہے انہوں نے کام جو کیے ہیں آپ مطمئن ہیں اس سے کی نہیں مطمئن سر پی ٹی اے کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں پاٹرسان تحریکی جو گورنمنٹ ہے اس وقت سر مجھے ایک منٹ آپ جو گورنمنٹ ہے سننے کے لئے روادار نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں سیکل دینا آٹھ نمبر پور دینا ڈالروں کو جاگر پرسان کرتا ہوں کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کہا رہا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے ہم کسی اور سے جانتے ہیں کہ وہ جو ہے مطمئن ہیں اسلام علیکم علیکم السلام پیٹیاں کی کار کرتگی سے آپ مطمئن ہیں کے نہیں ہیں کیسے ہیں بہت حال پورا ہے پھر تو آپ مطمئن آنا ہوئے مطمئن نہیں ہیں اچھا آپ مطمئن نہیں ہیں ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں نہیں ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی آپ پیٹیاں کی جو کار کرتگی ہے اس سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں کیوں نہیں کنجروں کی قومت ہے سب اپنا اپنا پیان آج دیتے ہیں دوسرا دین مان ہی ہونی ہے ان کا چلیں جی یہ بھی مطمئن نہیں ہیں اسلام علیکم آپ پیٹیاں کی کار کرتگی سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں نہیں جی بلکل نہیں ہیں یہ تب بہت بغیرہ تب قومت آج دیتا یہ تب کچر قومت آنی نہیں کیا مارتا غریبہ مطمئن ہیں چلیں جی یہ بھی مطمئن یہ بھی مطمئن نظر نہیں آرہے ہیں ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ مطمئن ہیں ہم کسی اور سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں کہ وہ مطمئن ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا ہم کسی اور سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ پی ٹی ایک قارک دگی جو اب تک ہیلس سے مطمئن ہیں مطمئن نہیں ہے کیا وجہ بس آپ کے سامن نہیں ہے سارے حلاق ملک کے کوئی ایک اچھی تارکیٹ اسی قسم کی تارکردگی ہے کوئی اچھا گام کیا ہو نہیں کوئی اچھا گام چلیں یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں کسی اور سے جانتے ہیں اسٹاملیگم یہ جو حکومت ہے آپ کی قردگی سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں ہم باہر کے پوکھنا تیجو لے کے بھاگیا یہ بھی مطمئن نہیں ہیں ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ مطمئن ہیں کے نہیں ہیں نہیں کافی ہم یہاں کسی اور سے پوچھتے ہیں اسٹاملیگم جی سر آپ پیڈیاں کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہے کہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن پاک کا فیصلہ جیسی رہایا صحیح یہ نہیں آپ کہتے ہیں صحیح ہے اس لیے ہاں سے ہونا چاہیے اس لیے ہاں سے بالکل ہونا چاہیے اور دین شریع سے ہٹ کے کچھ نہیں سوچنا چاہیے مناسب یہی ہے کہ اپنے جو کمی کتائی ہے اسے دور کریں ہم میں جو اچھائی ہے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالی سے جو ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے چھوٹی موٹی بھی اور بڑی سے بڑی بھی اس کی معافی معافی میں ہو جائے تو اور کیا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن جو ہے وہ ہونا چاہیے ہم کسی اپنے جو اچھائی ہیں کہ نہیں ہیں آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں بس گریبہ باسطہ ساریاں چنگیاں ہوں مڈتے چنگیاں ہیں چنگیاں ہوں مڈتے چنگیاں ہیں چنگیاں ہوں مڈتے بچے موڑا روز ہوں تو آپ اس میں نہیں ہیں بس رچے روڑا شوڑا جائے یہ نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں ہاں بس یہ روڑا چنگو ہوں مڈتے چنگیاں تو ہوں مڈتے چنگیاں ہے نا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مطمئن ہیں اور نہیں ہیں ہر بڑے ہیں اور کسی اوٹ سے جانتے ہیں اچھا جی یہ بھی مطمئن ہیں لیکن یہ تنظیہ انداز میں مطمئن ہیں ہم کسی اوٹ سے جانتے ہیں اسلام علیکم پی ڈی اے کی حکومت کو قتدار میں آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا وزیراعظم آوے کہ جس نے پوری عوام کا ستیہ ناس کر دیا ہمیں تو وہ وزیراعظم چاہیے جو ہمارے غریبوں کا خیال کرے عوام کا خیال کرے ہمارے بچوں کا خیال کرے اور خاص کر کے ہمیں جو برسر زغازے جتنے بھی آئے پہلے چھتی سال بھائی گنجوں نے حکومت کی ہے لیکن انہوں نے غریبوں کا بڑا خاص خیال کی ہے اور اتنا خیال کی ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی جیب سے انہوں نے دے کر اس قوم کا خاص کریا ہے جب سے یہ آیا ہے ایک کرونا دے چکرے جو الٹا بلٹا کر کے حالے کہ کوئی کنشنلل نہیں ہے میں کہاں نہیں ہے کسے کارک کے سارا لینڈ دین ستیہ ناس کر کے راکھتے دیئی ہے اور جنرل صاحب کا دور دیکھا بی بی کا دور دیکھا میاں صاحب کا دو واری دور دیکھا ہے لیکن زبردہ سمپیش کر رہا ہوں اور جب سے بھائی جان آپ تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو سنام دے کے میں دعای دے سکوں اللہ آپ کو ہی دہت دے چلیں جی یہ بھی کارکرگی سے مطمئن نظر نہیں آ رہے تو ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اسلام علیکم پیٹیاں کی کارکرگی سے آپ مطمئن ہیں کے نہیں ہیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں سلام علیکم آپ اس وقت جو حکومہ چل رہی ہے ہمیں نہیں ہے نہیں اسی سارے آلین ہیں اسی تو آڈے آلین ہیں میرے کار آٹا ہے یہ دنیا ہے وہ دنیا ہے وہ آٹا ملاب دا نیا ہے جڑا کام کرن دے پٹرول ہوں نے مہنگا پہلے سستہ کر لے ہونے مہنگا کر لے یہ کتر جان دے ہیں چینی چور دے بھڑے نہیں ہیں انوازشری ہم سے اور سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم آپ پیٹیاں کی کارکرگی سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں مطمئن نہیں ہے نہیں چلیں جی یہ بھی مطمئن نہیں ہے ہم آگے پیٹیاں کی کارکرگی سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں آپ پیٹیاں کی کارکرگی سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں آپ مطمئن ہیں آپ کو لگتا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چلیں جی یہ بھی مطمئن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہو جائے گا آپ کی کارکرگی سے مطمئن ہیں کے نہیں ہیں وہ آپ کا سامنے یہ جو اس کی کارکرگی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوئی پھر بھی آپ کیا گئے تھے نہیں مطمئن نہیں ہیں یہ تو سارے یہاں پہ مطمئن نہیں ہیں ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام پیٹیا کی جانتا کی کارکرگی پھرتی ہے مطمئن ہیں بس اب لگتا ہے کہ حضات پہتر ہو سکتے ہیں نہیں ابھی تو کچھ نظر نہیں آرہے بس آگے اللہ خیر کریں چلیں اللہ خیر کریں یہ بھی جو ہے مطمئن نہیں ہے لیکن انہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام سارے سب تک گردگی ہے سمجھنے کے نہیں یہ کچھ نہیں کیا انشاءاللہ ختم ہو جائے انشاءاللہ ختم یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گی اسلام علیکم آپ پیٹیا کی کارکردگی جب تک ہے اس سے متمئن ہیں گریبہ ہنے ہماری جانتے لینا لاک SCP ready بل کم آئے تو پھر ٹھیک ہے؟ بل کم آئے تو پھر ٹھیک ہے؟ بل کم آتا تو کارکرتگی ٹھیک ہے؟ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ پیٹے کی کارکرتگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ یہ بھی مطمئن نہیں ہیں انہیں بھی نہیں لگتا ہم آگے بڑھتے ہیں کسی اور سے جان لیتے ہیں کہ لوگ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں اسلام علیکم یہ حبومہ جو اس وقت چاہ رہی ہے اس کی کارکرتگی آپ تک کہ آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے؟ جیسے ہو رہا ہے ویسے تو نہیں یعنی آپ کو ابھی نہیں لگتا؟ نہیں کاروبار ہی نہیں ہے حالات ہی نہیں چھیک ہیں بے روزگاری ہے اس لیے تو ممکن تو نہیں ہے چلیں جی یہ بھی مطمئن نہیں ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی اور مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسلام علیکم انکل جو پی ٹی ای حکومت اس وقت اتدار میں ہیں آپ اس کی حکومت چاہ رہی ہے اس کی حکومت کی کارکرتگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں جی آگے کتے حالات بہتر ہونے دی خراب ہوئی جا رہے ہیں چلیں جی ان کو بھی نہیں لگتا جا رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے ہم کسی اور سے پوچھیں اسلام علیکم جو حکومت اس وقت چاہ رہی ہے ازان قال موسیقا ہے بس موسیقی